تو دوستو آج ہم بات کریں گے ٹاٹا اسٹیل کے سٹوک کے بارے میں ٹاٹا اسٹیل کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو سٹوک میں ہائیر ہائی ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر سٹوک نے یہاں پر ریجسٹنس لیا جس کے بعد سے ابھی آگین ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار گرابٹ دیکھنے کو مل لئی ہے آج بھی ہم کو سٹوک میں 1.82% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹوک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹوک میں یہ گرابٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور گرابٹ کی کنڈیزن میں ہمارے پاس سٹوک ایک ون فیپٹی فائب کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو سٹوک ایک ون فورٹی ایٹ اور ون تھٹی نائن تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں ریکبری آتی ہے تو یہاں پر ریکبری کی کنڈیزن میں ہمارے پاس سٹوک ایک ون سیکسٹی ٹو کا پہلا یہاں پر ریجسٹنس دیکھنے کو ملے گا اگر اس کو ہ?". دینی آزم کو اسٹوک ایک ون ٹا ون ٹا ویٹی فور اور اگر اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے اگر اسپر نے ہ Sans نہیں ہوجائے یقینی بڑی بائنگ niہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پہ سٹوک میں 200 اور 220 اور 240 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ انہی پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے اور ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے والا